سعودی عرب اور چین کا ایک دوسرے کے قریب آنا اور چین کے ساتھ ہے سعودی عرب کے نئے تعلقات کا نئے معاہدوں کا ہونا تو سعودی ولی آہد اپنے ایشیا کے دورے پر دورے کے پہلے مرحلے میں پاکستان پہنچے تھے پھر دوسرے مرحلے میں انڈیا گئے تھے اور پھر تیسرے مرحلے میں وہ چین پہنچے تھے اور چین کے اندر انہوں نے تقریباً بارہ جو مین معاہدے ہیں ان پر دستغط کیے اور ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ تیس کے قریب جو معاہدے ہیں ان پر دستغط ہوئے اس میں جو فیکشن فگر سامنے آئے ہیں اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ تقریباً بیس عرب ڈالر سے زائد کے معاہدوں پر دستغط ہوئے ہیں اور سعودی عرب نے چین کو کہا ہے کہ وہ چین سے جدید تیکنولوجی اور چین سے جدید جو دفاعی طاقت ہے اس کے حصول کے لیے چین سے تعلقات کو مزید مستاقم کرے گا اور پھر چین کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر بہت سے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی سعودی عرب میں شروع ہونے جا رہے ہیں اور ایک اور اس میں جو اس دورے کے دوران ایک اور خبر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سعودی عرب کے ولی آہد نے کہا کہ سعودی عرب کے اندر سکولوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر چینی زبان کو سکھایا جائے گا اور چینی زبان کو سکھانے کے حوالے سے ولی آہد کے اس بیان کے بعد سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں چینی زبان کے لیے خصوصی طور پر سپیشل جو کورسز ہیں ان کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے کہ جو چینی زبان سیکھنا چاہے تو وہ سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں سیکھ سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے جب انگلش نہیں سیکھی ہے تو استعماری دور ان پر جب غالب نہیں آیا ہے تو انگلش سیکھنے کے حوالے سے وہ اپنی روایت اپنی کلچر ثقافت کو نہیں چھوڑ سکے ہیں تو وہ چینی زبان کس طرح سے وہ سیکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا جارہا ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ہونا چاہیے جو چینی زبان کو سیکھیں اور وہی سعودی جو چینی زبان کو سیکھیں وہی وہ چند لوگ ہوں جو ایک طرح سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو رابطے کے اعتبار سے اپنا کردار ادا کر سکیں تو یہ ایک بات ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے جو دوسری طرف سے اگر پاکستان کو دیکھ لیا جائے تو پاکستان کے اندر پر چینی زبان سیکھانے کے حوالے سے بڑی زور و شور سے باتیں چل رہی ہیں لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھ لیا جائے تو پاکستان کی جو زبان ہے اردو وہ چین کے اندر نہیں سکھائی جا رہی جس طرح سے سکھائی جانی چاہیے پھر اسی طرح سے سعودی عرب کو اور دیگر خلیجی مالک کو پاکستان کو یہ باور کرانا چاہیے کہ بھائی سعودی عرب کے اندر پاکستانی بہت زیادہ مقیم ہیں تو سعودی جو لوگ ہیں وہاں ان کی جو یونیورسٹی ہیں سکول ہیں ان میں بقاعدہ اردو سکھانے کے حوالے سے غور و فکر ہونا چاہیے کیونکہ پاکستانیوں کا اور تقریباً دنیا کی ایک عرب کے قریب جو لوگ ہیں ایک عرب سے کچھ کم بائیس کروڑ پاکستانی ہیں پھر بنگلہ دیش کے لوگ ہیں پھر اسی طرح سے بیس کروڑ جو ہیں وہ انڈیا کے مسلمان ہیں یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ اردو بولتے ہیں تو اردو سکھانے کے حوالے سے سعودی عرب میں اس طرح کے سنٹرز ہونے چاہیے اور یونیورسٹیوں میں بھی ہونے چاہیے اور پھر پاکستان کو اور دیگر اسلامی دنیا جو اردو بولنے والے ہیں ان کو بھی باور کرانا چاہیے کہ چینی زبان سے زیادہ اہم اردو زبان ہے تاکہ کمیونٹی جو ہے وہ آپس میں جو تعلقات ہیں جو بات چیت کرنے کے وہ قائم رہیں